جب آپ کو صورتحال سے آگاہ کریں گے امران خان اور تحریک انصاف سے فاستوں کی حقیقی کہانی سامنے آگئی ہے آئیشہ گلالائی کے ذاتی معاون نور زمان کی تہلتہ کیس گفتگو سامنے آگئی آئیشہ گلالائی نے بنو لنک روڈ کی تعمیر کے لیے فنڈ سے بہتر لاکھ کمیشن لیا ذاتی معاون کا کہنا ہے کہ بہتر میں سے ساڑھے سنتالیس لاکھ میں نے وصول کیے لکی مروت ترقیاتی منصوبے کی رقم سے بارہ لاکھ روپے وصول کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ فنڈ کی رقم تجوڑی سے تریخیل روڈ کی تعمیر کے لیے ملی تھی کیا کہنا ہے ذاتی معاون کا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آئیشہ گلالائی کا مائی ذاتی معاون ہو اس نے حکومت میں جو کرپشن کی رضامات لگائے ہیں وہ سراسر غلط ہے کرپٹ وہ خود ہے اس نے بنو لگ روڈ ٹو صدخیل آٹھ کلومیٹر روڈ میں بہتر لاکھ روپے لیے ہیں میرے ہاتھ سے میرے ہاتھ پہ اس نے جو اینا سانتالیس لاکھ روپے وصول کیے ہیں بارہ لاکھ روپے تجوڑی ٹو تریخیل روڈ میں اس نے لیے ہیں چھے لاکھ روپے کرکٹو گر میں اس نے لیے ہیں اور اس پہ اس نے جنڈا میں ڈومیل میں گھر تعمیر کیا ہوئے گھر کی تعمیرات کا رقم جو اینا اسی پیسے بھی کیا ہوا ہے ایک ساتھ وہ ملتے رہی والد اس کے ساتھ دعا کرتا تھا دو تین دفعہ اس کے ساتھ میں خود بھی گورنر ہاؤس گیا ہوں لیکن میں باہر کرا کرتا ہے مجھے اور وہ اکھیلے میں والد اور وہ جائے نا آئیشہ گولا نے اندر جا کی تھی اور مجھے پتہ نہیں کہ وہ در کیا ہوتی لیکن دو دفعہ میں اس کے ساتھ گیا ہوں امیر مقام سے وہ ملی ہے امیر مقام سے کئی دفعہ وہ ملی ہے آپ اس کے ساتھ جاتے رہے ہیں ملاقات تو آپ اس میں کرتی تھی لیکن میں اس کے ساتھ جائے گا گورنر خیبر پختونخواہ سے ملاقات ہوئی ہے دو حامل پلوئی ہے ٹھیک ہے آپ میں مطلب دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ وہ خود اکیلی تھی والد اور وہ اکیلی تھی یہ کب کی بات ہے یہ تقریباً تین مہینے پہلے وہ گورنر خیبر پختونخواہ سے ملی ہے اچھا یہ بتائیں کہ کتنے سال سے آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ذاتی معامل کی حصیت سے 27 سال سے میں نے اس کے ساتھ جان پہ چاہنا ہے ابھی سے جو امینے بنی ہے اسی وقت میں اس کے ساتھ ہوں تو وہ جو پیسہ وہ اصول کرتی تھی آپ بتا رہے ہیں کمیشن کے طور پر وہ اصول ہوتا تھا ٹھیک ہے دار سے بات کرتے تھے وہ مجھے دیا کرتا تھا ڈیٹ وائز اور میں جو امیسٹری سی مو ٹی مو ٹی مو ٹریک بنجری اس پہ خریدتا تھا اس کا گھر اس پہ امیر کرتا تھا وہ گھر بھی میں نے بنایا اس کا سارا وہاں وہ سارا پیسہ خرش ہوا ہے تو آپ کے پاس اس کے ثبوت ہیں بالکل ثبوت میرے پاس پڑے ہیں جو میں نے لکھے وہ بھی ہے میرے پاس اور جو اس نے ریسیرن دیا ہے وہ بھی میرے پاس موجود آئے جب آپ کو ضرور تو میں آپ کو پیٹ کر دوں گا وہ اپنا لیٹر بیٹ یوز کرتی تھی کہ کمیشن کے استعمال کے لیے نہیں نہیں وہ تو اس نے مجھے دیا صرف اس کو میں نے کہا کہ یہ پیسے میں دیا ہے کھل کو پھر آپ کہیں کہ آپ نے کس کو دیا ہے مجھے صرف ریسیرن دیتے تو اس نے ریسیرن دیتی آئیشہ گللی اگر آپ کے الزامات کی تردید کرتی ہے تو پھر آپ سارے ثبوت دینے کے لیے تیار کرتی ہے بالکل میں ہی تیار ہوں میرے پاس اس کا ڈیٹیل موجود آئے تو آپ کے سمجھتے ہیں وہ خود کرپشن میں ملوث رہی ہے خود کرپٹ ہے اس کا والد اور دونوں خود کرپٹ ہے ویسے وہ پارٹی پہ الزامات لگاتی ہے کہ پروید خٹک آپ نے اس کی ڈیٹیو کا ٹھیک کر لیا ہوا ہے ایک ڈیٹیو اس نے روڈ کا دیا آٹھ کل میٹر روڈ بنو کا ایک جوہنا تجوری ٹو ترے خیل روڈ کا جوہنا اور اس کو دیا ہے دوسرا اس نے جو گورنمین گلڈ گئی کھا لگی ڈومیل میں اس کا اس نے ڈیٹیو دیا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیں کل کتنے روپے تقریباً آئیشہ گللہی آپ کے ثروح کمیشن وصول کر چکی ہے ایک کروڑ تھا تقریباً ایک کروڑ کیونکہ بہتر لاکھ یہ روڈ والے ہیں بارہ لاکھ تجوری تریخے لوڈ والے ہیں اور چھے لاکھ کروڈ ٹو بیل والے ہیں اور دس لاکھ علیم زیادہ پہ اس نے ٹکٹ بیچ آتا ڈیسن اگنازم کا وہ ہے ان کا کیا کہنا تھا یہ تو آپ نے سنا ہمارے نمائن رے عبدالقام